بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاؤں کی موچ اور چھوٹی سوچ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی چھوٹی سوچ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی سمندر سے ایک مچھلی پکٹ کے لایا اور اس نے اسے اپنے گھر میں مجود کوئے میں ڈال دیا اس کوئے میں مینکو کی حکومت تھی مینکو نے جب ایک نئی چیز دیکھی تو پہلے تو وہ ڈرنے لگے گھبرانے لگے آخر ایک بڑے مینک نے حمد دکھائی اور مچھلی کے تھوڑا قریب گیا اور پوچھا تم کون ہو میں مچھلی ہوں مچھلی نے جواب دیا مینکو نے کہا تھا تم کہاں سے آئی ہو مچھلی سمندر سے مینکو وہ کیا ہوتا ہے مچھلی وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس میں پانی ہوتا ہے مینکو نے کہا کتنا بڑا مچھلی بہت بڑا یہ سون کا مینکو نے اپنے گیرد چھوٹا سا گول چکر کٹا اور پھر مچھلی سے پوچھا کہ اتنا بڑا ہوتا ہے مچھلی ہنسی اور کہا نہیں بڑا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے مینکو جوش میں آگیا اور اس نے آدھے کون کا چکر لگا کر مچھلی کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب مچھلی نے پھر نفی میں سر ہلا دیا اب تو مینکو نے پوری رفتار کے ساتھ پورے کون کا چکر لگایا اور مچھلی سے کہا کہ اب تو اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے مچھلی مسکرائی اور کہا یہ تمہاری سوچ ہے ہوتے ہیں جن کی سوچ اس مینڈک کی برابر ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ وہیں اپنے اقائد اور نظریات میں سچے اور کھڑے ہیں ایسے لوگوں سے لڑائی یا بحث کرنے کی بجائے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کی سوچ پر مسکرائے کر آگے بڑھ جائیں